سب سے اعلیٰ درجہ کا اسلام کیا ہے من سلم المسلمون من لسانہی ویدیہی زندگی میں یہ تیہ کر لو کوئی کتنا ہی تمہیں دکھ پہنچائے کوئی کتنا ہی تمہاری بیستی کرے چھپ ہو جاؤ سہ جاؤ مرنے والے کی کیا عزت کیا زلط میں نے تو مر کے دیکھا ہے مجھے یہ حدیث سمجھ میں آئی ہے بڑی اچھی طرح موتو قبل انتو موتو کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ اس وقت اگر میں مر جاتا تو مجھے کوئی گالیاں دیتا تو مجھے کیا نقصان تھا اور مجھے کوئی نعرے لگاتا میرے لئے تو میرا کیا نفع تھا تو مرنے سے پہلے مر جاؤ کوئی تمہیں پورا بھلا کہے تو تو مرا کیا نقصان تھا تمہیں کوئی وہوہ نعرے لگائے تمہیں کیا نفع ہے اگر اللہ راضی ہے تو مردہ باد اور زندہ باد سے بے نیاز ہو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے گالیاں دی تو انہوں نے فرمایا بیٹا ایک گھاٹی آگے آ رہی ہے اس میں گر گیا تو جو کچھ کہہ رہے ہو اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں اور اگر پار ہو گیا تو تیری گالیاں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے من سلم المسلمون من لسانہی ویدی موتو قبل انت موتو چونکہ آج کل اخلاق ہیں انتقامی معاف کرنے والے اخلاق ہیں نہیں انتقامی اخلاق ہیں ہمارا معاشرہ انتقامی ہے اچھا کرو گے تو ہم اچھا کریں گے برا کرو گے تو ہم برا کریں گے جیسا کہو گے ویسا ہم سے سنو گے یہ ہمارا محول ہے یہ ہمارا ایک ماں کہہ رہی تھی دوسری ماں کو میرے پتران کدھی کسے انہوں وادت سلام نہیں کیتا بڑے فخر سے کہہ رہی ہے ہمارے اپنے گاؤں کی بدلہ میرے پتران کدھی نہیں کسے انہوں وادت سلام کیتا ماں جڑا کرے انہوں کرنے جڑا نہ کرے انہوں پوچھ دے ہی کوئی نہیں یہ وہ فخر سے کہہ رہی ہے جو سب سے بڑا عیب ہے وہ سب سے بڑا فخر بنا ہو میرے پتران کدھی نہیں کسے انہوں وادت سلام کیتا جب ماں باپ نے یہ سبق دیا تو اولاد کا کیا خصور ہمارا معاشرہ انتقامی ہے ایک کی دس سنانے کا محول ہے تو آپ سو کی ایک بھی نہ سناو احنف بن قیس رضی اللہ عنہ پر ایک آدمی نے چڑھائی کرنے لگا ایک سناو گے نا تو دس سنو گے میری طرف سے تو احنف بن قیس کہنے لگے بھائی تو مجھے سو بھی سنائے گا نا تو میری طرف سے ایک بھی تو نہیں سنے گا ایک آدمی ان کے بڑی بیستی کر رہا تھا اور وہ چل رہے تھے اور وہ سو گالیاں بک رہا ہے بک رہا ہے جب آگیا نا قریب شہر تو کہنے کے دیکھا میرا قبیلہ یہاں رہتا ہے اگر کسی نے سن لی آنا تو تیری بڑی دھولائی کر لے گا تو تُو نے جو مجھے گالیاں دینی میں کھڑا ہوں یہیں تُو دے لے تو اپنا سارا زور پورا کر لے تاکہ آگے تیرے تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے میری وجہ سے تو وہ پاؤں پہ گر کے معافی مانگنے لگا کہ واقعی تُو بڑے خلم والا وہ مشہور تھے اپنے خلم میں بردباری اور لوگ ان کا امتحان لینے آیا کرتے تھے امتحان لینے آیا کرتے تھے کہ بھئے کوئی ہے جو آنف کو غصہ دلا تو لوگ ناکام ہو جاتے تھے ان کو غصہ نہیں آتے ایسے ایک عرب سردار گزرے معن بن زائدہ وہ بھی اپنے خلم میں بڑے مشہور تھے ایک دفعہ لوگوں میں شرط علاق ہے تو ایک شاعر نے کہا میں غصہ دلاتا ہوں تم دیکھنا ایسے سیخ پا ہو جائے گا جلد جانور تو وہ چلا گیا اس کی مجلس میں دربار لگا عرب سردار تھا بہت بڑا دربار لگا ہو تو کہتا سلام علیکم تو مان بن زائدہ پر ایک دور بڑے فقر کا گزرہ تھا پھر اللہ نے اس کو بہت بڑی سرداری دی بنو عباس کا بہت بڑا یہ وزیر گورنر تھا تو کہتا اتذکر از لحافو کا جلد شاطر اذن علاکہ من جلد البعیری کیوں بھئی تو یہ یاد ہے جب تیرا بستر بکری کی کھال تھا اور تیرے جوتے اونٹ کی کھال کے تھے تو کہنے لگا کیوں نہیں یاد بھلا کوئی ماضی بھی بھولتا ہے تو وہ کہنے لگا پہلا وار تو خطہ گا تو بھر ساری تعریفیں تو اللہ کی ہیں جس نے تیرے جیسے کوئی تخت پر بٹھا دیا کہا بھر ساری تعریفیں اللہ کی ہیں میری تو کوئی حقات نہیں تو وہ کہنے لگا جہاں تیرے جیسے حکمران ہو وہاں مجھے رہنا گواری نہیں ہے میں یہاں سے چھوڑ کے نکل جاؤں گا چاہے کتنی تکلیف اٹھاؤں پرے دربار میں یہ ایک گورنر اور وزیر سے بات ہو رہی ہے تو وہ کہتا ہے اچھا بھائی اگر تو ہمارے پاس رہے گا تو ہم تیرا اکرام کریں گے اور اگر تو جانا چاہتا ہے تو پھر را فقط خس سلم تو وہ یہ وار بھی خالی گیا تو پھر کہنے گا فَجُدْ لِيَبْنَ نَاقِسَتًا بِمَالِن ہو 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 گندی ماں کے بیٹے مجھے کچھ عطا بھی کر میں بغیر پیسے کے سفر کیسے کروں گا عرب کو کسی کو بھی ماں کی گالی دے دے نا پھر عرب سردار ہو فَجُدْ لِيَبْنَ نَاقِسَتٍ بِمَالِن بری ماں کے بیٹے مجھے کچھ پیسے بھی دے میں نے جانا ہے اگر اب اس کو تین ہزار دے دیا جائے اللہ تو کہنے لگا قَلِيلٌ مَّا آتَئِتَنِي وَإِنِّي لَأَتْمُوا مِنْكَ فِي الْكِثِيرِ یہ تو بہت تھوڑا تو نے دیا ہے مجھے اور دے کہا چھا بھئے تین ہزار اور دے دو تو وہ شاعر کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں کہنے لگا پھیر جا پھیر جا اب میں تیری اصل تجھے بتاتا ہوں سَعَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُبْقِيكَ ذُخْرَ فَمَا لَكَ فِي الْبَرِيَةِ مِنْ نَذِيرِ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تیرے جیسے کو سلامت رکھے تیرے جیسے دنیا میں کسی معنی جنہ ہی کوئی نہیں فَمِنْكَ الْجُودُ وَلْإِفْضَالُ حَقَّ وَفَضْلُ جَدَيْكَ كَالْبَحْرِ الْغَزِيرِ تو ہی سخی ہے تو ہی کریم ہے اور سمندر بھی تیری سخاوت کیا کے کچھ نہیں ہے تو نے کہا اچھا بھئی تو نے ہماری برائی کیا ہم نے تمہیں چھ ہزار دیئے اب تو نے ہماری تعریف کیا پہ دس ہزار اور دے دو آہ آہ باتیں ہی رہ گئیں باتیں ہی رہ گئیں کہاں سے لائیں ایسے لوگ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے بدلہ لینے کا ہے بدلہ لینے کا تو میرے ساتھ کیا میں نے بھی کرنا ہے آہ 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 درجہ کا اسلام یہ سکھارا نہیں چپ ہو جاؤ سلامت بنجاؤ سلامتی بنجاؤ سلامتی کی علامت بنجاؤ من سلم المسلمون من لسانہی ویدی اب وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ ایوال ایمان افضل سب سے آہ آہ درجہ کا ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے کلمہ نماز روزہ حد زکار آہ آہ درجہ کا اسلام کیا ہے یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے ادنا درجہ پر پہنچ کر آپ اسلام میں اعلیٰ درجہ پر آ چکا آ سکتے ہیں وہ سوال کرتا ہے ایمان کیا ہے تو آپ نے کہا اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر موت کے بعد کی زندگی پر تقدیر پر اب ایک اور سائل سوال کرتا ہے ایل ایمان افضل سب سے اعلیٰ درجہ کا ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجہ کا ایمان ہے جو آدمی اسلام میں جو آدمی اخلاق میں جو مرد عورت اخلاق میں ادنا درجہ پر ہوتا ہے وہ اسلام میں اعلیٰ درجہ پر پہنچتا ہے اب اگر وہ اخلاق میں اعلیٰ درجہ پر آ جائے تو اب یہ کہاں پہنچے گا میرا نبی کہہ رہا ہے سب سے اعلیٰ درجہ کا ایمان ہے حسن اخلاق ابو حریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما حسن الاخلاق یہ بھی ایک اور حدیث ہے یا رسول اللہ حسن اخلاق کیا چیز ہے تو آپ نے تین چیزیں فرمائیں توصل من قطعک وطعطی من حرمک وطعف عم من والمک جو تم سے توڑے نہ تم اس سے جوڑو نہیں کرتا سلام نہ کریں کوئی ہم چھوٹے باپ کے ہیں ہم تو کبھی بھی نہ کریں ہم تو کبھی بھی نہ مو تھوکیں بھی نہیں ہم تو تو میرا نبی کہہ رہا ہے جو توڑے تم اس سے جوڑو جو ما حروم کرے اسے عطا کرو جو زیادتی کرے اسے درگزر کرو یہ تین کام جو عورت مرد کر لے گا یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے میں ہے جب یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے تو پھر میرا نبی کیا بشارت دیتا ہے ادنا درجے پر پہنچ کر تو اعلیٰ مسلمان کی بشارت ہے اور اخلاق میں اعلیٰ درجے پر پہنچ کر میرا نبی کہتا ہے کاد الحلیم ان یکون نبی عالی اخلاق والا بس نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے عالی اخلاق والا ایسے ہے جیسے کہ نبی قریب ہے کہ وہ نبی بن جائے یہ تو ہے نا لیکن ہم ہمارے اردو میں کہتے ہیں وہ نبی بنتے 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 رہ گیا کیا مطلب کہ اس میں اور نبی میں صرف نبوت کا فرق رہ جاتا ہے باقی وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے تو یہ سارے دین کا میں نے آپ کو خلاصہ بتایا ہے کہ میری آپ کی ضرورت ہے کہ میرا اسلام عالی درجے کا ہو من سلم المسلمون من لسانہی ویدیہی میرا ایمان عالی درجے کا ہو موسیقا 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 موسیقی